اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں زائد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زائد خان اکیڈ بی سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم سالف کریں گے کلاس ٹین میت کے چیپٹر نمبر نائن کے تھیورم نمبر تھری کو مگر اس سے پہلے سٹوڈنٹس اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں اور ساتھ میں لیکن بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن ملتی رہے سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم تھیورم ون اور تھیورم ٹو کو سالف کر چکے ہیں تو آپ میں سے اگر ابھی تک کسی سٹوڈنٹ نے وہ تھیورم سے نہیں دیکھیں تو میں نے ان کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن کے اندر دے دیا ہے تو آپ ضرور وہاں سے جا کر ان کو چیک کریں تو تھیورم ٹری کی سٹیٹمنٹ سٹوڈنٹس ہمیں دیوی ہے اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ سٹوڈنٹس ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ ایک سرکل کے سنٹر سے اگر ہم ایک پرپینڈکولر لائن درہ کریں تو یہ پرپینڈکولر لائن پھر اس کارڈ کو بائسیکٹ کرنی چاہیے تو اب یہاں پر اس فگر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو یہ فگر میں ایک سرکل ہمیں دیوی ہے اس کا سنٹر او ہے اس سنٹر سے اور اس سرکل کے اندر ایک کارڈ ہے اے بی اب اس سنٹر سے ہم ایک لائن درہ کریں گے جو کہ پرپینڈکولر ہو یعنی وہ آ کر اس کارڈ کے ساتھ نائنٹی ڈگری کا انگل بناتی ہو تو پھر ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ یہ جو پرپینڈکولر لائن ہے یہ اس کارڈ کو بائسیکٹ کرے گی یا نہیں یعنی اس کارڈ کو دو برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کرے گی یا نہیں تو ہم یہ پروو کریں گے کہ یہ جو اے ایم ڈسٹنس ہے یہ ایم بی کے یا بی ایم کے ایکل ہے یا نہیں تو اب یہاں پر سٹوننٹس ہم گیون میں آتے ہیں گیون میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اے بی is the cord of the circle with center at o so that o ایم is perpendicular to the cord اے بی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اے بی ہے یہ لائن اے بی یہ کارڈ ہے اس سرکل کا جس کا سنٹر او ہے ٹھیک ہے اور یہ جو لائن او ایم ہے یعنی یہ جو اوپر سے center سے لائن آ رہی ہے یہ او ایم یہ perpendicular ہے یعنی 90 degree کے angle بنا رہی ہے اے بی کے ساتھ ٹھیک ہے جی پروو ہم نے کیا کرنا ہے پروو ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اے ایم ڈسٹنس ہے اے ایم اور بی ایم یہ آپس میں equal ہے یا نہیں اگر یہ آپس میں equal آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کارڈ ہے اس لائن نے اس کارڈ کو دو برابر حصوں میں divide کر دیا bisect کر دیا ٹھیک ہے تو ہم یہ distance پروو کریں گے کہ اے ایم اور بی ایم یہ آپس میں equal ہے یا نہیں اب اس کے لئے students یہ جو construction کے اندر ہم کیا کریں گے کہ اے بی کو دونوں کو ہم center او کے ساتھ ہم join کر دیں گے تو یہاں پر یہ دیکھیں اے کو بی او کے ساتھ join کرے اور بی کو بی او کے ساتھ تو یہ dotted lines آپ کو دیکھ رہی ہے یہ construction ہے ٹھیک ہے جی اب ایسا کرنے سے students یہاں پر right angle triangles ایک یہ left hand side والی یعنی OAM OAM اور ایک یہ right hand side والی OBM یہ right angle triangles بن گئی ہیں ان دونوں کا ہم نے correspondence لینا ہے تو ان right angle triangles OAM OAM correspond to OBM ان دونوں کا ہم نے موازنہ کرنا ہے جی correspondence لینا ہے اب یہاں پر سب سے پہلی بات دیکھا جائے تو یہ جو angle OMA A ہے angle OMA یہ میں یہاں سے بتا رہا ہوں O M A یہ والا angle میں یہاں الگ draw کر دیتا ہوں student آپ کو جو ہے یہ اچھی سے یہ چیز کی سمجھ آ جائے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ point A ہے یہ point M ہے اور یہ center جو ہے O تو اس angle کی بات ہو رہی ہے students یہ angle OMA اور دوسری سائٹ پہ اگر ہم یہ triangle draw کریں Oم B یہ دونوں 90 ڈگری ہیں یہ ہم given میں کہا چکے ہیں اب students یہ والی triangle لیں آپ یہ والی ٹھیک ہے یہ والی OMA یہ ایک right angle triangle ہے اور right angle triangle میں یہ اس کا perpendicular students یہ اس کا base ہے اور یہ اس کا hypotenuse ہے تو اب یہ جو hypotenuse ہے O A یہ equal ہے O B کے کیوں دیکھا جائیں تو یہ O A یہ والی line بن رہی ہے O A اور O B یہ بن رہی ہے تو students آپ اورال اس circle کو دیکھیں اورال اس circle میں یہ O اس کا center ہے اور center سے surface تک distance radius کہ لاتا ہے تو O A اور O B یہ دونوں اس circle کے radius ہیں تو radius آپس میں equal ہوتے ہیں لہٰذا ہم کہیں گے کہ جو O A ہے اور O B یہ دونوں آپس میں equal ہے radii of the same circle ٹھیک ہے جی تو ایک angle اور ایک side ابھی تک proof ہوگی کہ یہ دوسری triangle کے angle اور side کے equal ہے اب تیسری side O M یہ center side side O M یہ دونوں triangles میں congruent ہے تو O M equal to O M یہ common ہے تو اب یہاں سے دیکھیں student دو side اور ایک angle سے ہم نے proof کر دیا کہ یہ دونوں triangle آپس میں کیا ہیں جی congruent ہے تو لہٰذا یہاں پر triangle O A M اور triangle O B M یہ آپس میں congruent ہے اس کی reason ہم دیں گے کہ یہ دونوں right angle triangles ہیں اور یہ ہم proof کر چکے ہیں کہ ایک hypotenuse دوسرے کے equal ہے اور ایک اور side ہم proof کر چکے ہیں تو hypotenuse side سے ہم proof کر چکے ہیں کہ یہ دونوں triangles آپس میں congruent ہے تو اگر یہ دونوں triangles آپس میں congruent ہے تو پھر ان کے جو remaining sides اور angles ہیں وہ بھی آپس میں congruent ہوں گی تو پھر ان دونوں کی یہ remaining side AM اس triangle کی side AM اس triangle کی side BM کے equal ہوگا تو یہاں AM equal ہے BM کے اور اس کی reason بھی یہ ہے کہ corresponding sides of congruent triangles دو congruent triangles کے جو remaining corresponding sides ہیں وہ بھی آپس میں equal ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر AM اور BM آپس میں equal ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اوپر سے جو line آ رہی تھی جو perpendicular تھی اس نے پھر اس پوری line AB کو دو برابر حصوں میں divide کر دیا اور جو line دو برابر حصوں میں divide کر دے ہم اس کو کہتے ہیں اس نے بائسیکٹ کر دیا یا یہ perpendicular بائسیکٹ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا result ہے وہ یہ ہوگا کہ جو OM side ہے بائسیکٹ کر یہ code AB کو یہ ہی ہم نے prove کرنا تھا تو اس کے ساتھ ہمارا یہ theorem complete ہو گیا امید کرتا ہوں آپ یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگ تو تو